السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آج کے درس میں ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے امام مسلم روایت کرتے ہیں اب حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے تو صحابہ اکرام نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرائیں گے نہ بد شگونی کریں گے اور نہ داغ لگوا کر علاج کروائیں گے اور صرف اپنے رب پر توقل کریں گے متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی اسی طرح مسند امام احمد میں صحیح ابن حبان میں اور دیگر اور کتب حدیث میں آتی ہے اور امام ترمیزی روایت کرتے ہیں حضرت ابو امامہ سے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو عذاب و حساب کے بغیر جنت میں داخل فرما دے گا اور ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار کو داخل کرے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے لائق اپنی مٹھیوں میں سے تین مٹھیاں بھی جنت میں داخل کر فرماے گا اب یہ روایت ترمیزی شریف کی روایت ہے حدیث 2437 ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 4286 مصدد امام احمد میں آتی ہے اور دیگر کتب حدیث میں آتی ہے گو کہ امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ہادہ حدیث غریب اب غریب حدیث ضعیف نہیں ہوتی پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے یہ بات کہ ضعیف کا مطلب الگ ہے اور غریب کا مطلب الگ ہے ہمارے ہاں وہ لوگ کمعلمی کی وجہ سے وہ غریب حدیث کو وہ اردو والا غریب سمجھ کے کہتے ہیں کہ شاید یہ ویالیویبل نہیں ہے حالانکہ غریب حدیث درجہ صحیح پر بھی ہو سکتی ہے اچھا حضرت انس حضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو بلا حساب و کتاب اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل فرمائے گا یا یہ فرمائے کہ انہیں داخل کیا جائے گا اور ہر ستر ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے آپ کے پاس اگر کیلکلیٹر ہے تو آپ بہ آسانی یہ ملٹیپلائے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی تھاؤزن ملٹیپلائے بائی سیونٹی تھاؤزن کیا ہوتا ہے اور اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنے زیادہ لوگ کتنی کسرت سے اس وقت جنت میں جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی بہت کریم ہے بہت رحیم ہے بہت رحم فرمانے والا ہے یعنی اگر آپ ستر ہزار کو ستر ہزار سے ملٹیپلائے کریں تو اس میں یہ زیروز ہی اگر آپ کاؤنٹ کر لیں آٹھ زیروز ہیں اور اس کے بعد سیونٹ ٹائم سیونٹ فورٹی نائن بڑا آسان سا ذریقہ ہے جب دو نمبر ملٹیپلائے ہوں اور دونوں میں زیروز ہوں اور اس کے علاوہ ایک ڈیجٹ اور ہو تو زیروز تو آپ نے سارے ہی شامل کر لینے ہیں اور اس کے بعد جو نون زیرو ڈیجٹ ہیں سیونٹ ٹائم سیونٹ وہ ملٹیپلائے کر لینا ہے تو یہ قریباً آپ کے پانچ بلین یعنی پانچ عرب لوگوں کے قریب فور پوائنٹ نائن بلین پیپل فور پوائنٹ نائن عرب لوگ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے آپ رب تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے حضرت امام بزار اور حکیم ترمزی حکیم ترمزی اور امام ترمزی الگ الگ لوگ ہیں پہلے بھی بتایا تھا میں نے تو امام بزار اور امام حکیم ترمزی اور حکیم ترمزی جو ہیں یہ دونوں حضرات حضرت عبد الرحمن بن نبی بکر سے ایک روایت لاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ستر ہزار لوگوں کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دینے کی اجازت عطا فرمائی ہے حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ سے اس سے زائد کیوں نہ مانگ لیا فرمایا کہ میں نے اس سے زائد مانگے اور میرے رب نے مجھے ہر ستر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار عطا فرما حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس سے بھی زائد کیوں نہ مانگ لئے گرشات فرمایا تحقیق میں نے اس سے زائد بھی مانگے تھے اور اللہ نے مجھے اس طرح عطا فرما دیے ابو وحب جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کشادہ کر دیا اور پھر یہ فرمایا تھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی مزید کو داخل فرمائے گا اور حضرت حشام بیان کرتے ہیں اللہ کی طرف سے عطا ہے معلوم نہیں اس عطا کی تعداد کتنی ہوگی مصدد امام احمد میں ہے یہ حدیث اور پھر مصدد البزار میں بھی حدیث 3546 اسی طرح حکیم ترمزی روایت کرتے ہیں حضرت نافع سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے مدینہ کی گلیوں میں سے گلی میں نکلے یہاں تک کہ چلتے چلتے ان کے ساتھ بقع الغرقت جو خبرستان ہے نا مدینہ کا وہاں پہنچ گئے وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہاں سے ستر ہزار ایسے افراد کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے اور وہ سب بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے ایک شخص کھڑا ہو اور اس نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں سے کر دے آپ نے فرمایا تو ان میں سے ہے اتنے میں ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اس نے بھی یہی درخواست کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے بھی یہی دعا فرما دے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے آپ نے فرمایا عکاشہ اس بات میں تم پر سبقت لے گیا یعنی پہلے جو شخص انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی وہ عکاشہ تھے کندر عمال میں حدیث 34960 مسددطہ الاسی میں حدیث 1635 طبرانی میں حدیث 445 اور امام حاکم بھی اسے روایت کرتے ہیں آپ کی امت کے تمام قبرستان سے جب اسی طرح لوگ اٹھیں گے تو سوچو کیا علم ہوگا آپ نے حضرت عکاشہ کو فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے اور دوسرے شخص کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس مرتبے کا نہیں ہے تو فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گیا اور ام قیس بنت محسن آپ حضرت عکاشہ بن محسن استی کی بہن ہیں جو اس حدیث کو روایت کر رہی ہے ام قیس ان کے بارے میں اچھا اس طرح ایک وہم جو ہے دماغ میں آتا ہے اس کا بھی ازالہ کرتے چلیں کہ اس باپ میں جو میں نے آپ سے حدیثیں بیان کی ہیں ان میں ایک حدیث میں گزرا ہے کہ وہ لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جو نہ دم کرائیں گے نہ بدشگونی لیں گے اور نہ داغ لگوا کر علاج کرائیں گے اور صرف اپنے رب پر توقل کریں گے تو اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا دم کرانا اور داغ لگوا کر علاج کرانا تو بھئی یہ تو توقل کے خلاف ہو گیا حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دونوں صورتوں سے حضور سے علاج ثابت ہے تو اس کا جواب علامہ قرطو بھی دیتے ہیں تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ گمان اور تصور بھی ارگز پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ جو شخص دم کرائے یا داغ لگوا کر علاج کرائے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دم کے ذریعے علاج کرائے اور دم کرانے کا حکم بھی فرمایا اسی طرح داغ لگوا کر صحابہ نے اور خود حضور نے اپنا علاج کروایا جیسا کہ امام طبری نے اور دوسرے آئیم وآلہ حدیث نے بیان بھی فرمایا ہے رہی یہ بات کہ پھر اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہوا بھائی تو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دم کرانے اور داغ لگوانے کو توقل کے خلاف خرار دیا ہے تو امام قرطو بھی فرماتے ہیں کہ اسے مراد مخصوص دم ہے ایسا دم جس کی ممانعت ہے یعنی ایسا دم جس میں شرک کے الفاظ ہوں جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا وہ کرانے سے منع فرمایا گیا ہے تو اسی لیے حدیث کی تفصیلات درکار ہوتی ہیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس تخصیص کی دلیل آپ کا رشاد ہے جس میں آپ نے آل عمر بن حزم کو فرمایا تھا کہ اپنے دم کے قابل لوگوں کو مجھ پر پیش کرو دم میں کوئی گناہ نہیں جب تک کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے سننے بی دعود میں بھی آتی ہے ابن حبان بھی صحیح میں روایت کرتے ہیں امام بغوی بھی اسی طرح داغ نغوانے کا جو معاملہ ہے نا اگر وہ اپنی شرائط کے ساتھ اپنے محل میں واقع ہو تو وہ مقروع نہیں ہوگا اور نہ ہی داغ لگوانے والے شخص کے فضل و کمال میں نقص اور عیب کا باعث ہوگا اور اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ ان ستر ہزار افراد میں شامل ہو جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے کیونکہ داغ کے ذریعے علاج کرانا تو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے جیسا کہ امام طوری نے اپنی کتاب آداب النفوس میں اور حلیمی نے اپنی کتاب المنحاج فی الدین میں ذکر کیا ہے کہ داغ لگوانے کے بارے میں پھر مختلف روایات آتی ہے مثال کی طور پر جنگ اوہد میں آپ کو یاد ہوگا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور آپ نے داغ کے ذریعے اس کا علاج کیا حضرت سعید ابن زرارہ حضرت اسعید ابن زرارہ جو ہیں انہیں کانٹا لگنے پر داغ لگوا کر ان کا علاج کر آیا گیا حضرت سعید ابن معاس کی جب موت واقع ہوئی تو عرش جنبش میں آ گیا تھا انہوں نے داغ کے ذریعے علاج کر آیا تھا حضرت عبی بن قعب جن کی خاص فضیلت یہ بیان ہوئی کہ وہ امت میں قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں اور حضرت عمران بن حسین جن کا پیر کٹ گیا تھا اسی طرح حضرت عربہ ابن زبیر نے ان کا داغ کے ذریعے علاج کیا تھا اب اگر کوئی شخص یہ اتقاد رکھتا ہے کہ ان حضرات نے داغ کے ذریعے علاج کر آیا اور یہ ان ستر ہزار افراد میں سے ہونے کے لائق نہیں جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے تو ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل ہے اور اس کا عقیدہ باطل ہے اور اس کے کلام جو ہے اس بارے میں وہ بھی باطل ہے اور بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سامنے بات کھل گئی ہوگی اچھا علامہ قرطبی اپنی مکمل سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ بغیر حساب کی جنت میں داخل ہیں ایک وہ شخص جس نے اپنا لباس دھونا ہے اور اس کے بعد دوسرا کپڑا نہیں ہے جو پہن سکے دوسرا وہ شخص جس کے چولے پر کبھی دو ہانڈیاں نہ چڑی ہوں اور تیسرا وہ شخص جس کو مشروب کی دعوت دی گئی اور اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ تُو دو میں سے کون سا پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے اور چوتھا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اور ایک وہ شخص جس نے کسی جنگل اور بیابان میں اپنا جذبہ ایمان اور ثواب پانے کی نیت سے کون کھودا وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا کنزل و مال حدیث سکس تاوزن سیونٹی ایٹ میں بھی یہ روایت آتی ہے اور امام سیوتی الجامع السغیر میں حدیث تری تاوزن فور ایٹی ایٹ کے تحت بھی اسے روایت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر اس ٹاپک کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے آج انہی روایات پر اختفاق کرتے ہیں کیونکہ بہت سارے اہل فضیلت ایسے لوگ ہیں جو جنت میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے داخل ہوں گے اور بغیر حساب کے داخل ہوں گے اسی طرح بعض اہلِ معرفت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے پھر اہلِ کرم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی بغیر حساب کے داخل ہوں گے اور اسی طرح محدثین شیوخ الحدیث فقہ آئمہ موزن ان تمام لوگ کے بارے میں جو مختلف روایات آتی ہیں پھر وہ اگلے درس پہ دیکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری